اسلام علیکم گائز ہم عبد الرحمن فرم ٹیک کنسول امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے گائز کافی عرصے سے چینلز پہ ویڈیو نہیں ڈال سکا تو میں کچھ بیزی تھا لیکن اب سے ویڈیوز آتی رہیں گی تو اگر ابھی تک آپ نے ٹیک کنسول کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ڈوز پریکٹیکلی کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے جس کے لئے ہم گورڈن آئی کا یوز کریں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈینائل آف سرویس کیا ہوتا ہے اور ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سرویس کیا ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو ابھی تک اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھیا تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ پریویس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا اچھے سے سمجھ آ سکے تو گائز بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گائز ہمیں گورڈن آئے کو کلون کرنا ہوگا تو ہم اپنا ایک ٹرمینل اوپن کر لیتے ہیں ٹرمینل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ڈسکٹوپ کی ڈریکٹری کی طرف جم کرتے ہیں ڈسکٹوپ تو ہم ڈسکٹوپ میں آگے ابھی دیکھئے میرے پاس ڈسکٹوپ پہ کوئی بھی گورڈن آئے کے نیم کا فورڈن نہیں ہے تو گائز ہم کلوننگ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہم کسی بھی سکریپٹ کو یا کسی بھی کوڈ کو کس طرح سے کلون کر سکتے ہیں ہمارے کالی لائنکس اوپریٹنگ سسٹم میں تو براؤزر کو اوپن کریں گے براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے گٹھب سرچ گٹھب سرچ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے گٹھب سرچ تو آپ کے سامنے یہ ریزرٹس کچھ اس طرح شووں گے آپ نے گٹھب ڈوٹ کوم سلیش سرچ آپ ڈائریکٹلی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے گولڈن آئے گولڈن آئے اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو فرسٹ میں شو ہو رہا ہے ہم اس کو اوپن کر لیں گے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا گولڈن آئے کا گائز یاد رکھئے اگر آپ کوئی اور سکریپٹ کوپی کر لیتے ہیں تو اس کا یوز ایج اس کا سارا میانویل ڈیفرینٹ ہوگا تو کائنڈی اس چیز کا دھیان رکھئے گا تو آپ نے یہاں پہ سمپلی کیا کرنا ہے یہاں کوڈ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جانا ہے اور اس یو آرائل کو کوپی کر لینا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ جب کوپی کر لیں گے اسے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ٹرمینل کو اپن کرنا ہے ٹرمینل کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سمپلی ٹائپ کریں گے کمانڈ سوری ڈسکٹوپ تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ آ سکے ہم ڈسکٹوپ پہ آکے یہاں پہ کلون کریں گے تو گٹ سپیس کلون اور جو یو آرائل آپ نے وہاں سے کوپی کیا تھا اس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تو یہ ہمارا سکرپٹ کلون ہو رہا ہے جب یہ کلون ہو جائے گا تو یہ دیکھئے میرے پاس ڈسکٹوپ پہ گولڈن آئی کے نیم سے ایک فورڈر بن چکا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے ٹرمینل کو واپس اوپن کیجئے تو گولڈن آئی تو ہم گولڈن آئی کے ڈائریکٹری میں جم کریں گے سی ڈی گولڈن گولڈن آئی اینٹر تو ہمیں ڈائریکٹریز کچھ اس طرح سے نظر آئیں گی تو اگر آپ اس کا مینوال دیکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کو رن کریں گے گولڈن آئی اینٹر کریں گے اوہ سوری ڈوٹ پی وائ اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے سامنے اس کا سارا یوزیج کا مینوال ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ نے ورکرز سیٹ کرنے ہیں نمبر آف ورکرز کرنٹ جن سے آپ ریکویسٹ بھی رہے ہیں سوکٹس آپ نے کتنی رکھنی ہے میتھر کون سا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح دفٹنٹ ہیں آپ کے سامنے تو آپ اس کو ایس پر نیڈ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے آگے آگے ہم ان چیزوں کی ڈیٹیل ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا چلتا جا سکے جیسے آج ہم نے گٹ کلون کو یوز کیا اسی طرح سے آگے ہم فردر موووون کرتے جائیں گے تو گائز یہاں پہ ہم اب کمانڈ ٹائپ کریں گے جس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے دیکھیں ڈی ڈوس کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ سمپلی کمانڈ کریں گے run golden i.py space یہاں پہ ہم سائٹ کا نیم سیٹ کریں گے سائٹ کا نیم سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ورکر سیٹ کریں گے تو جس کو میں کہہ دیتا ہوں 1,2,3 and ساکٹس کتنے ہوں ہمارے تو ساکٹس ہم سیٹ کریں گے 200 ساکٹس سیٹ کرنے کے بعد ڈی اور یہ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اٹیک سٹارٹ ہو گیا یہ اس طرح سے ریکویسٹ سرور کو سینڈ ہوتی رہیں گی until unless کہ سرور جو ہے وہ ریکویسٹ ایکسپٹ کرنا بند کر دے یا اس کی فائر وال آپ کو روک دے یا آپ کے آئی پی کو رسٹکٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے جیسے یہ میرے سامنے ویلیو ایرر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ جنریٹ کرنا اس نے بند کر دیا ہے کسی سکیورٹی ریزن کی وجہ سے خیر اسی طرح سے یہ ڈی ڈوز ہوتا جائے گا اس پہ ریکویسٹ سینڈ ہوتی جائیں گی ریکویسٹ سینڈ ہوتی جائیں گی ہوتی جائیں گی اور اٹ لاسٹ سرور رسپونڈ کرنا بند کر دے گا اور جب سرور رسپونڈ کرنا بند کر دے گا تو آپ کا ڈی ڈوز اٹیک سکسیسول ہو جائے گا تو گائز مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ